دوستو میں بھی اپکوئر پھر سے سواگت کرتا ہوں پونے سینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہم لوگ جک کریں گے میت کے امپورٹنٹ چیپٹر کے بارے میں جو چیپٹر نیم ہوگا دوستو نمبر سسٹم ہوگا مطلب نمبر سسٹم مطلب سنکھیا پدھت سے ایسے مہاتفور پرسنوں کو ہم اس ویڈیو میں جک کریں گے جو کی پریشہ کی دریشتی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے اور ٹپ لیبل کے کوسٹن کو ہم کئی سے آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اس چیز کو اس ویڈیو میں ہم لوگ جک کریں گے تو آپ سے ریوکیسٹ ہے ویڈیو کا آن تک آپ بنینے دوستو چینل پہ پہلے بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں ایسے ہی مہاتفور ویڈیو پانے کے لیے دوستو یہاں پر پرسنے دیکھ رہے ہیں دیا گیا ہے کہ دو انکو والی کسی سنکھیا کی پورا رابطی کرنے سے جیسے 3737 یا 6363 بنی چار انکو والی سنکھیا صدیو بیبھاج ہے اور نمبر کتنے کون سا ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے جب یہاں پر سنکھیا ریپیٹ ہوگی 3737 مطبق دو ڈیجٹ ریپیٹ ہو یا تین تین ڈیجٹ ریپیٹ ہو اس کے لیے آپ کو کیوال آو سنگل ون ون اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ڈیجٹ کی بات کریں گے دو ہو یا تین ہو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو ون ون لکھنا ہے اور دوسری کنڈیسن آپ کو کرنا ہوگا کہ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ڈیجٹ آپ کا ریپیٹ ہو رہا ہے وہاں یہاں پر کتنے ڈیجٹ ہے 3 ہے 7 ہے تو ڈبل ہے تو یہاں پر بیچ میں آپ کو 1 0 کرنے ہیں یہاں پر مالی جیے 3 ڈیجٹ ہو گیا 2 4 5 ہو گیا تو یہاں پر ڈبل 0 کریں گے جس طرح سے مطلب کہنے کا تات پر یہ ہو گیا کہ جتنا ڈیجٹ ہوگا اسے ایک لیس کر کے آپ کو 0 یہاں بیچ میں آئٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر 101 جو ہوگا آپ کا کریکٹ انسور ہوگا سی ایلٹرنیٹیو آپ کا رائٹ ہوگا اور یہاں پر 6 3 6 3 کی بات کریں گے تو یہ بھی آپ کا سیم ہوگا مطلب کہ 1 کریں گے اور 1 کریں گے چونکہ 6 3 6 3 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور ڈبل ڈیجٹ ہے تو سنگل 0 ہے پر بیچ میں آئٹ کر دیں گے تو آپ کا یہ بھی انسور سیم ہوگا مطلب یہاں پر اس پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ 3 انکو والی کسی سنکھیا کی پنرابیتی کرنے سے جیسے یہاں پر دیا گیا کہ 2 5 6 دیا ہے once again 2 5 6 دیا ہے اور 20 6 انکو والی سنکھیا جو ہے صدی و بیبھاج ہے نیبیت میں کس سے ہوگا تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پرسن بتایا کہ یہاں پر ڈیجٹ آپ کا 2 ڈیجٹ ہو یا 3 ڈیجٹ ہو آپ کو یہاں پر نیچے سنگل 1 1 اس طرح سے لکھ دینا ہے چاہے تو یہاں پر ڈیجٹ 3 کی بات کریں یا 2 یا اس سے زیادہ ڈیجٹ ہو سنگل میں نے لگ دیا اب دوسری کنڈیشن آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ جتنا ڈیجٹ ہوگا ایک ڈیجٹ چھوڑ کر کے آپ کو دو ڈیجٹ ایک چھوڑ دیں گے تو دو ہوگا تو دو یہاں پر 0 آئیڈ کر دینا ہے تو مطلب جو انسور ہوگا 1001 آپ کا رائٹ انسور ہوگا مطلب کی d alternative correct ہوگا تو مطلب اس سے divide ہو جائے گا اس طرح سے تو آپ کو یہی دھیان دینا ہے یہاں پر جتنی ڈیجٹے رہیں گی وہاں پر سنگل 1-1 لکھنا ہے اور یہاں پر تین ڈیجٹ ہے تو دو 0 کرنے ہے چار ہے تو تین کرنے ہے دو ہے تو سنگل 0 آئیڈ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے question clear کیا امید کرتا ہوں question آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوگا دوستو جیسے کی پرس دیکھ رہے ہیں number system کا most important question ہے کہ یہاں پر ہم simple طریقے سے آپ کو اس question کو explain کر کے بتائیں گے کہ جاں میں بنے گا تو کیسے آپ ساڑھ طریقے سے question clear کر سکتے ہیں یہاں پر دیا گیا کہ ایک سنگل کو crème سے دو تین اور یہاں پر سات انگل سے بھی بھاجت کرنے پر یہاں پر دیا ہے کہ 1-1-6 says رہتا ہے آگے پرسن ہوتا ہے کہ سنگل کو 42 سے اگر اس کے بعد سنگل جب تابت ہوگی تو سنگل کو 42 سے بھی بھاجت کرے تو saysful کیا ہوگا اس طرح سے پرسن جب بنے گا تو پہلے ہم سنگل فائنڈ آؤٹ کریں گے سنگل فائنڈ آؤٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو digit ہے دیا ہے اس کو آپ کو رکھنا ہے مطلب یہاں پر two لکھنے ہیں اور یہاں پر three لکھنا ہے اور یہاں پر seven لکھ دینا ہے two کا بات کریں گے تو یہاں پر one says ہے اس طرح سے آپ لکھ دیں گے ایک سائیڈ میں says کو آپ کو رکھنا ہے یہاں پر one لکھنا ہے اور یہاں پر تیسرے says کی بات کریں گے تو six ہے یہاں پر رکھ دینا ہے اب سنگل جائے گیات کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پر کو آئیڈ کر دینا ہوگا اس کو آئیڈ کر دیں گے تو سیون آہ جو اور سکس کا تو تھرٹین ہو جائے گا اور تھرٹین کا تھری سے ملٹیپل کر دیں گے دوستو اور یہاں پر ون کو آگے آئیڈ کر دیں گے تو چالیس ہو جائے گا چالیس ہونے کے بعد پھر سے وہی پروسس کریں گے چالیس کا گڑا یہاں پر دو میں کر دیں گے اور یہاں پر ونس اگن یہاں پر ہم آگے ون کو آئیڈ کر لیں گے آئیڈ کر لیں گے تو مطلب چالیس دون آسی ہو جائے گے یہ کیا سی ہو جائے گے مطلب اٹی ون جو آئے گا لاسٹ میں اب کیا سنکھیا ہو گیا اب کرنا کیا ہوگا اٹی ون کو سنکھیا نکل چکا ہے فورٹی ٹو سے ڈیوائٹ کر دیا جائے گا فورٹی ٹو سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو یہاں پر ون ٹائم جائے گا تو فورٹی ٹو ہو جائے گا سنکھاؤں جائے گا ایسا ہاں ہوں گا سنکھisiert ہوگا جیسے کہ یہاں پر پرسن میں پوچھ رہا کہ سیس فل کیا ہوگا جیسے کہ یہاں پر پرسن دیکھ رہے ہیں دیا گیا کہ کسی سنکھیا کو تین سے بھاگ دیتے ہیں تو سیس ایک آتا ہے تو آپ کو یہاں پر اس طرح سے سنکھیا لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس سائیڈ میں سیس لکھ دینا ہے آگے پرسن ہوتا ہے جبکہ بھاگفل کو دو سے بھاگ دیا جاتا ہے تو سیس ایک ہوتا ہے تو دو یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر سیس کو اس سائیڈ میں ایک سائیڈ میں رکھنا ہے اب بات ہوتی ہی کہ اید پرارمبھیک سنکھیا کو سیس سے بھاگ دیا جائے تو سیس کیا پرابت ہوگا تو اس طرح سے جب رکھنے کے بعد یہاں سے ہم پرارمبھیک سنکھیا کو فائنڈ ڈاؤٹ پہلے کریں گے اس کے بعد جو سنکھیا پرابت ہوگا چھے سے ڈیوائیڈ کر کے سیس کو نکال لیں گے تو سنکھیا پرابت کرنے کے لیے بات ہے کہ آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے اور لاسٹ میں یہاں پر ون آپ کو ماننا ہوگا سارے کوسن میں تو یہاں پر آپ کرنا کیا ہوگا ون اور ٹو کا ملٹیپل کریں گے جیسے کہ میں نے پچھلے کوسن میں بتایا یہاں پر جکر کریں گے تو ٹو ہو جائے گا آگے کا یہاں پر جوڑ دیں گے مطبع ون اور ٹو کا ملٹیپل کریں گے گوڑا کریں گے ایک کو جوڑیں گے تو یہاں پر تھری ہو جائے گا اور تھری کو آگے فاروڈ کر کے ثری سے گڑا کر دیں گے ثری ثری جہاں نائن ہوگا ون کو پلس کریں گے تو ٹین ہو جائے گا سنخیہ ہمارا نکل چکا اس طرح سے ہی سنخیہ نکالنا ہے دس نکل گیا اب یہاں پر چھے سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا چھے کنم چھے ہوگا مطلب جو چار ہوگا آپ کا سیس ہوگا یہی آپ کا انسور ہے مطلب کی آپ کا جو انسور نکل کے آئے گا وہ آپ کا پھور ہوگا تو اس طرح جیسے کہ آپ پرسن دیکھ رہے ہیں دیا گا کہ ایک سنخیہ میں دوسری سنخیہ سے بھاگ دینے پر بھاگ پھل تین پرابت ہوتا ہے تو مطلب یہ بات ہوتا ہے کہ اگر ایک سنخیہ کو اے مانتے ہیں دوسری کو بھی مانتے ہیں بھاگ کی کنڈیسن کو مطلب کرنے کے بعد تین پرابت ہوتا ہے تو برابر تین آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر اے کی بیلو ہم تین مان سکتے ہیں اور بی کی بیلو یہاں پر ہم کچھ بھی ڈیجٹ نہیں ہے تو ون مان سکتے ہیں اب اس چیز کو ہم پہلے جو ہے ایک پہلی سنخیہ کو تھری ایکس مان سکتے ہیں اور دوسری کو ایکس مان سکتے ہیں اور یہاں پر دیا ہے کہ دونوں سنخیہوں کا گوڑن پھل یہاں پر دیا ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کا گوڑن پھل دیا تو گوڑا لگا دیں گے پہلی سنخیہ اور دوسری سنخیہ کا انترگت اور یہاں پر سکس زیرو یہاں پر سیون فائب اس طرح سے لکھ دیں گے اب یہاں پر ہم گوڑا کی بات کریں گے تو یہاں پر ایکس ایکس کا ہل سکوائر ہو جائے گا مطلب کہ گوڑا میں گھاتیں جودیں گی تو تھری ایکس سکوائر ہو جائے گا ایک کو یہاں پر سیکس جرو سیون فائب ہو جائے گا تھری سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو تھری ٹو ج plateau زیرو ہو جائے گا تھری ٹو جائے تھری فائب جائے اس طرح سے اور یہاں پر ایکس برابر ایکس کی پاور گھات کو دو ٹرانسفر کریں گے دوسرے سائیڈ میں تو روڈ دے دے گا ٹو زیرو ٹو فائب ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹو زیرو ٹو فائب کا مطلب ہے کہ یہ پہنٹالیس کا ورگمول ہے تو ایکس کی جو بیلو نکل کے آئے گی پہنٹالیس اور ایکس کی بیلو کا مطلب ہے کہ سیکنڈ یہاں پر چھوٹی سنخیہ پہنٹالیس ہوگی کسی سنخیہ کو چار اور سات سے لگتار بھاگ دینے پر سیس کرمسہ دو اور ایک آتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر میں نے بتا کہ یہاں پر فور آپ کو لکھنا ہے یہاں پر سیون لکھنے ہیں سیس کو ایک سائیڈ میں اس طرح سے لکھ دینا ہے مطلب ٹو لکھنا ہے یہاں پر ون لکھ دینا ہے اور آپ کو بتانا چاہے جب سنخیہ پرابت ہوگا اس کے بعد ہی آپ اٹھائیس سے بھاگ دیں گے تو سیس پرابت ہوگا تو سنخیہ کو نکالنے کے لیے یہاں پر ون ماننا ہوگا ون اور سیون کا گوڑا کر دیں گے تو سیون ہوگا پلس آگے کے ڈیجٹ کو جوڑنا ہے ایٹ ہوگا ون سگینہ پر ایٹ لکھیں گے ایٹ اور فور کا ملٹیپل کر دیں گے اور یہاں پر ٹو کو ایڈ کر دیں گے جب ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر تھرٹی فور آپ کا ہو جائے گا اب تھرٹی فور کو یہاں پر اٹھائیس سے ڈیوائٹ کر دیا جائے گا تو ون ٹائم جائے گا اور ون ٹائم جانے کے بعد جو ریمنٹر ہوگا وہاں پر سکس ہو جائے گا سکس ہی آپ کا رائٹ اینسر ہوگا مطلب جو سیس پرابت ہوگا وہ چھے ہوگا